ڈینیوز کے میٹرائیز کے سروے کے مطابق دوہزار چوبیس لوگ سمجھ چنام میں پچھن منگال دیکھیں بہت دلچسپ آنٹ لے آپ کے سامنے آنے والے یہاں کی بیالیس سیٹوں پر کیا تصویر رہنے والی ہے ترمول کانگریس کو سب سے زیادہ چوبیس سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہے بیجے پی کے حصے میں سترے سیٹیں آ سکتی ہیں بلکل اور یہ سترہ سیٹیں جو آ رہی ہیں اس کا مطلب بیجے پی کا گراف یہاں پر گرتا ہوا نظر آ رہا ہے شوبناوری مہتپون ہو جاتا ہے انجا گڑ بندن کو یہاں پر ایک سیٹ اور انہے کے خاتے کو نہیں کھلنے کی تصویر نظر آ رہی ہے زینیوز کے میٹرائیز کے سروے میں دیکھیں تی ایم سی کے خاتے کے اندر چوبیس سیٹیں سمجھ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کس کو کتنی سیٹ یہ جو آنکڑا بہت مہتپونہ اب یہ سندیش کھالی کی بات کر رہی تھی تو سندیش کھالی سے جو سندیش نکل رہا ہے وہ فیلحال پشم بنگال کیونکہ دیش میں تیسرے نمبر کا سب سے اب سیٹوں والا راہ جو ہے پشم بنگال بلکل ٹھیک ہے اور میں اب آپ کے پاس آنا چاہوں گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو گڑ بندن یہاں پر نہیں ہوا ممتہ بینر جی اور کانگریس ساتھ نہیں آئے یہ کہیں نہ کہیں فائدے مند رہا کیونکہ اگر لیفٹ اور ٹی ایم سی ساتھ آ جاتے تو اس کا بہت بڑا خامیازہ انڈیا گڑ بندن کو بھگتنا پڑتا حالانکہ یہاں پر کانگریس کو ایک سیٹ مل رہے لیکن ٹی ایم سی کو بڑا دیکھ رہی ہے بی جی پی کی سیٹ میں بہت معمولی گرہ بٹے ایک سیٹ کی راج کی شوٹ ٹی ایم سی اور اگر لیفٹ ایک ساتھ آ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمبھو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جتنا آکروس اور جتنی نفرت اور جتنی گھرہ اور ہنسا کے بعد میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں آئے لوگ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر پی ڈی پی کے ساتھ میں بی جی پی کا ایلائنس ہوا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر اس تھانی ترتون دونوں کے بیچ میں ہی تھے وہاں پر ویچاریک یودتہ ویچاریک نیتی ہے نہ لگ لگتی لیکن یہاں پر کارڈر جو ہے پورا کا پورا یہاں کا وہاں شپٹ ہو گیا ہے ممتہ الٹرالیپٹ ہو گئی وہاں پر جا کے اس لیے وہ تو ہونا سمبھو رہی تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آج کی تاریخ میں ویسے بھی لیپٹ اپنے وجود کے سنگھر سے وہ ویچار ایسا ہے کہ وہ پوری طریقے سے جوج رہا ہے تو ممتہ کا وہاں چمتکاریک نیترت ہوئے اور اگر آپ دیکھیں تو نریندر موڈی کے سامنے کسی بھی اسٹیٹ میں جہاں پر کانگریس نہیں لیکن راج کیچو ڈینٹ تو ہوا ہے اگر آپ دیکھیں پشن مگال کے نتیجوں کو دیکھیں 2014 کے نتیجوں کے اندر 34 سیٹیں تھیں اور وہیں اگر آپ دیکھیں تو 2019 کے لوگ سبھا چناؤ کے اندر سیٹوں کا گھاٹا ہوا 22 کے اوپر TMC آئی یہاں پر دو سیٹوں کی بڑا نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی 2014 کے آنکڑے تک TMC نہیں نہیں دیکھیں 2014 کے آنکڑے تک نہیں اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں 2019 کا آنکڑا دھیرے دھیرے چناؤ آگے آنے دیجئے جس طریقے کا مومنٹم ابھی شروع ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ BJP کی جو ایک خاصیت ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے جس طریقے سے نریندر مودی جہاں پر جاتے ہیں اپنے ساتھ اس کے ساتھ میں ووٹ بڑھتا چلایا تھا بیکن نریندر مودی کے دورے وہاں ہونے والے ہیں تو اس کے بعد جب یہی منو سنگھ جی جب یہاں سب سروے کریں گے تو ہم دیکھ رہے گے کہ وہاں پر سیٹوں کی ستھی کیا ہوتی اور مان کر چلیے میں منو جی آپ کے پاس آ رہی ہوں دو مہمان ہمارے ساتھ باہر سے جڑ گئے ایک بار میں ان کا تاریف کرا دوں سجاتہ پاول جی کانگریس کی نیتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور آجے آلوک جی BJP کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنگیت راگی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں آجے آلوک آپ کے پاس آ رہے ہیں سنگیت راگی جی میں ایک توریٹ ٹپ نہیں یہ ہے کہ بنگال میں جو پرسنٹیج آف ووٹس ہے تیتالیس پرتیسط جو ہے وہ ٹی ایم سی کے پاس ابھی آ رہا ہے اور بیالیس پرتیسط بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس آ رہا ہے یہ ایک پرسنٹ کے مارجین کو پارٹنا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہوگا جیسے ہی الیکشن اپنے مومنٹم میں جائے گا جیسا راج کسور جی کہیں گے آپ دیکھئے گا بنگال کے آکڑے بلکل دلچسپ ہوں گے اور خاص کر سندیس خالی کے بعد وہاں پر جس پکار کا پولرائیزیسن ہوا ہے وہ ابھوٹ نتیجہ آنے والے گا پولرائیزیسن بنگال میں بھی دیکھنے کو ملے گا منو جی آپ چھوٹی توریت اپنی ٹپنی کٹی جو پھر ہم سوال لے لیں گے میں پچھلے چناؤں اور عربی چناؤں کے بعد کٹ لیتا ہوں پچھلے چناؤں میں ہوا کیا تھا کہ دلی سے نیتا گئے اور بنگال میں اپنے آپ کو یا بیجے پی کو اسطاپیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس بار ہوا کیا ہے کہ وہاں کے لوکل لیڈرٹیپ کو کافی آگے بڑھا کر ممتا کے اگیش میں کھڑا کیا گیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب دھیرے دھیرے پبلک کے بیچ میں کیا ہے کہ بنگال میں باہر کے لوگوں کو ایکسپٹ کرنا تھوڑا بنگالیوں کے بیچ میں مسکل کام ہے اور یہ بیجے پی کو سمجھی تو چلی مانو جی وہ سوال جو زی نیوز اور میٹرائز کے سروے نے لوگوں سے پوچھا خاص طور پر پشم بنگال کو لے کر وہ بھی درشکوں کو بتا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پوچھا پشم بنگال کی جنتہ سے کہ مکھے منتری ممتا بینر جی کی لوگ پریتا کا بڑا کارن کیا ہے تو 48% لوگوں کا ماننا تھا کہ لیفٹ کا شاسن ختم کرنے کی وجہ سے ممتا سب سے زیادہ لوگ پریے ہیں وہیں 21% لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مسلم تشٹی کرن کو اس کی ایک بڑی وجہ مانا جا سکتا ہے وہیں 18% لوگوں نے مانا کہ ممتا بینر جی کا بیجے پی پر حملہ ور ہونا انہیں لوگ پریے بناتا ہے تو وہیں 11% لوگوں نے ممتا کو زمینی راجنیتی کو ان کی لوگ پریتا کا بڑا آبھار مانا وہیں 2% لوگوں نے انہیں کارنوں سے ان کی لوگ پریتا کو مانا ہے آرتی ٹکو جو سوال ہم نے پوچھا اس پر آپ کا کیا ماننا ہے کہ سب سے بڑی طاقت ممتا بینر جی کی کیونکہ آپ جانتی ہیں کھیلا ہو بے انہوں نے ایک ایسا نعرہ دیا جس کے بعد وہ سوئیپ کی ویدانسابہ کے چوناؤں میں تو ممتا بینر جی کی اگر ویقتکتو کی بات کی جائے ان کی راجنیتی کی بات کی جائے تو آپ کیا کہیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے انہوں نے ایک اپنی چھوی بنائی ہے کہ وہ گراس روٹ سے وہ لیڈر اٹھ کے آئی اور ویس بینگول میں ویسے ہی مہلاؤں کا بہت سممان ہوتا ہے کلچر ویسا ہے تو اس لحاظ سے ممتا بینر جی پاپولر ہے لیکن جو لوگ سبا میں جو نمبر دیئے ہیں مجھے ان نمبروں سے میں سہمت نہیں ہوں مجھے لگتا ہے لوگ سبا ایلیکشنز میں NDA بہتر کرے گی مطلب BJP بہتر کرے گی اگلا سوال ہمارا RTTQC سے جڑا ہوا ہے ZNews اور MetaRise کے سروے میں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ 2024 لوگ سبا چنانے میں BJP کا پردرشن کیسا رہنے والا ہے 32% لوگوں نے مانا BJP کی سیٹیں بڑھیں گی 34% لوگوں کا کہنا تھا BJP کی سیٹیں گھٹیں گی 28% لوگوں نے کہا BJP کا پردرشن حالات پر نربر کرے گا جبکہ 6% لوگوں کے مطابق وہ ابھی کچھ بھی کہنے کی ستتی میں نہیں ہے آجے آلوک کا میں جلدی سے روک کر لیتی ہوں آجے آلوک بتائیے 32% لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں بڑھیں گی لیکن 34% کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں گھٹیں گی کیا پردکریہ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کے سروے کو بہت بہت سادھو آد انہوں نے محنت کی ہے سروے کیا ہے لیکن میں بیکٹیگر طور پر کسی سروے کو مانتا نہیں ہوں چاہے وہ ہمارے پکش میں ہو چاہے وہ ہمارے پکش میں نہ ہو لوگ مان رہے تھے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی 18 سیٹیں جیتیں گی پشم بنگال میں 2021 کے چناؤں میں ویدھان سبھا میں کتنے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں 40% ووٹ آ جائیں گی اور مجھے یہ نہیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ جب 40% ہمارا 42% آپ کا سروے دکھا رہا ہے اور ان کا 48-49% گھٹ کے آ رہا ہے 42% پر اگر ویدھان سبھا کی چننا کر لیں تو ہم کہاں سے پیچھ رہنے والے ہیں ہم میری بات لکھ کے لے لیجے میں لکھت دے رہا ہوں اس چناؤں کا سب سے بڑا سرپرائز پشم بنگال دے گا وہ اس لیے نہیں دے گا کہ پولرائزیشن ہو گیا وہ اس لیے نہیں دے گا کہ مسلم تشتی کرن کی بات ہو رہی ہے وہ اس لیے دے گا کہ پشم بنگال کو اس دیش کی جڑوں سے کٹنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی لگاتار پچھلے دو ورشوں سے اور ایک مہلہ مکھمنٹری کے دوارہ جو کہیں نہ کہیں پشم بنگال کی بلدی بلدی بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی سٹیٹ یا میں بلکل بڑا آروپ نہیں لگا رہا ہوں میں صرف سندیش خالی کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک منٹ کمزور ہوں میں صرف سندیش خالی کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی راجو کو کٹ سکتا ہے کیا بات آپ کر رہی ہے کسی راجو کو کٹ سکتا ہے یہاں کھلے عام راشتری پارٹی کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو دیش سے الگ ہونا پڑے گا کرناٹکا ادھارن ہے آپ کے سامنے آپ بھول گئی کیا وہاں کے منتری ہیں سب بات بولتے ہیں اور سندیش کھالی سندیش کھالی ایک سندیش کھالی نہیں ہے ایسے ایسے ملٹیپل پاکٹ سندیش کھالی کے پورے بنگال میں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کا رہنہ بھول ہو رہا ہے آپ اپنی پروفٹی پہ شیف نہیں ہے لوگ لوگ آپ کے گھر میں آپ نے بہت سارے آروپ لگائے سنیے اجے جی آپ نے بہت سارے آروپ لگائے سو جاتا پول بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی سن لیتے ہیں بات اگر بشن بنگال کی راجنیتی کی کی جائے تو آپ کا آکڑا تو 2014 کے بعد 2019 لگاتار گھڑتا ہی چلا جا رہا ہے اور ممتہ بینر جی صاف کر چکی ہے کہ اس بار وہ ایکلا چالو کی نیتی پر ہیں کانگریس ان 42 سیٹوں کے اوپر اور کس چنوٹی کے ساتھ کھڑے انہی کی تیاری کر رہی ہے دیکھئے جہاں تک بات ہے پشن بنگال کی تو ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری باتچیت چل رہی ہے ابھی بھی ممتہ جی سے لیکن دوسری طرف آپ ہی کے آکڑوں پر اگر چلے بھی جاتے ہیں تو یہ آکڑی یہ بتا رہے ہیں کہ جو سنکیہ ممتہ جی کی پارٹی کے پاس آ رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہیں تو انڈیا آلائنز بھلے ہی نہ ہو لیکن تی ایم سی انڈیا کے ساتھ ہی ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح سے وہ بات کر رہی ہے ابھی سندیش کھالی کی بات سن رہی تھی میں لیکن یہ بتا دے کہ اترکڑ میں تو ان کی پرچند بہومت کی سرکار ہے اور اترپردیش میں پرچند بہومت کی سرکار ہے منیپور میں بھی پرچند بہومت کی سرکار ہے مگر وہاں پہ مہیناؤں کے ساتھ جو جو ہو رہا اس کے اوپر ان کی بولتی بند رہتی ہے بتا دے کہ ان کے سنگٹن منتری سنجے کمار تھے جنہوں نے ایک لڑکی کا اترپیڑن کیا منیپور میں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب نے دیکھا تو کہنے کی باتیں الگ ہوتی ہیں اور دھراتل پر جو باتیں وہ الگ ہوتی ہیں تو جہاں تک سیٹو کا سوال ہے تو پشچم بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کا آپ کے جو سروے ہے اس کا پورے سمان کے ساتھ میں کہتی ہو کہ اس میں اور کم ہوں گے اور ابھی پکچر دیکھنی باقی ہے یہ تو ابھی صرف آپ کا سروے آیا ہے اور ابھی ہماری بات چیز جاری ہے سوچاتا جی کلول بھومی کلول بھومی کی میرے ساتھ دوسری سٹوڈیو میں بیکھے ہوئے کرناتکا میں آخری بات میں آپ کے پاس آتی رہوں گی سوچاتا جی کرناتکا میں بہت سارے مہمانیں سب کی پرتکی ریا سب کی ریاکشنز لینا سب کا اس آنکڑے آپ پر آنکڑن لینا بہت ضروری ہے کلول جی آپ کا کیا آنکڑن ہے اس پورے آنکڑے کو لے کر اور جو سجاتا جی کہہ رہے ہیں اور جو آجائی آلوک کہہ رہے ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے میں پسیب مانگل کے بارے میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں پسیب مانگل میں بھوٹر دو ٹائپ کا ایک سرکار کے پاکس میں ایک سرکار کے بیپاکس میں ابھی انڈیا آلائنس انڈیا آلائنس مطلب وہاں پہ لیپ پارٹیز ہیں اگر ٹی ایم سی کے ساتھ کانگریز کا گھڑ بندھن نہیں ہوتا ہے تو جتنا انڈیا آلائنس کا پارٹی اچھا کریں گے سے لیپ پارٹیز اچھا پردستان کریں گے ٹی ایم سی کا بھوٹ کمیں گے کم ہوگا اور بی جی بی کو فائدہ ہوگا یہ بانگل کا ایک مطلب کیریکٹر بولنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ سی نیرز